اعوذ باللہ ابن الشرک والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب ران نظارے یوٹیوب چینل دیکھنے والے ویورز کی حدمت میں آداب ارس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا معلوماتی چینل ہے اور ہمارا مقصد آپ کو نئے سے نئے معلومات فرام کرنا ہوتا ہے تو آج میں آپ کے لئے اناساگر جینل کے مطلق معلومات لے کرازے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ پسند فرمائیں گے بھارت کے مشہور و معروف شہر میں اناساگر جینل واقع ہے آپ میں سے اکثر کوئی اس جینل کے مطلق معلومات نہ ہونے کے برابر ہے اس سلسلے میں چند سوال اناساگر جینل کہاں واقع ہے اس جینل کی تاریخی ایسیت کیا ہے یہ جینل کس مذہب کے لئے زیادہ متبرک ہے اناساگر جینل پر ڈیرہ ڈالنے والی ایسی کاؤن تھی ان سوالوں کے جواب جاننے کے لئے پوری ویڈیو دیکھیں اب آن ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بھارت کے مشہور و معروف شہر اجمیر شریف میں یہ جینل واقع ہے اجمیر شریف میں بہت بڑا شہی مندر تھا جو صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لئے مخصوص تھا اس مندر کے سینل میں یہ جینل مہا طلاب موجود ہے ہندو اس طلاب کو بہت ہی متبرک سنتے تھے اور ہندو عقیدہ کے مطابق جتنا بھی کوئی گناہدار شخص ہو اس طلاب نواز جینل میں غسل کرنے سے پاپ ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں حضرت خاجہ مہین الدین چشکی المعروف خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لائے اور ناس آگر سے کچھ فاصلے پر چٹھائی بچھا کر مریدین کے ساتھ بیٹھ گئے جب بسر کا وقت ہوا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو ازان دینے کا حکم دیا کفر شرک کے گاڑک اجمیر شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہتانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا چونکہ اجمیر اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے اور ازان کی آواز سن کروان کے لوگ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تمام مسافروں نے اناسادر کے پانی سے حضو کیا اور نماز شروع کر دیکھنے والے سب ہندو حیران تھے کہ سب بھگوان کو مندر کے اندر ہیں اور یہ لوگ باہر کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں اب اناسادر کے پاس پانچوں وقت ازان اور نماز ہونے لگیں چنانچہ ہندو اس وقت کے بادشاہ راجہ پردھوی راج کے پاس گئے کہ مندر سے فقیر کو اٹھایا جائے یہ ہمارے طلاب کو ناپاک کریں چنانچہ راجہ کے حکم پر طلاب نماز جیل اناسادر پر پیرل ہدا دیا گیا اور پانی بند کر دیا جب حضرت بختیار کا اپنی رحمت اللہ علیہ طلاب پر گئے اور سیکورٹری اہلکاروں نے روٹا تو آ کر اپنے مرشد کو بتایا تو حضرت خاجہ مہینو کی انچشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ ایک کاسا پانی دے تو پھر ہم پانی نہ لیں اجازت ملنے پر حضرت قطع دین مختیار کاکی نے جب کاسا بھر کر جیل سے باہر نکالا تو جیل خوشک ہو دی سات سات اجمیر کے اپنوں میں بھی پانی کام بھننے لگا اس نئی سختیار سے پرتوی راج سمیت ہندو بہت پریشان ہوئے کہ اب تو ہمارے ہندو دھرم کی تبلیغ کو بھی تجکہ لگے گا کیونکہ لوگ گناہ سے پاک ہونے کے لیے اس جیل پر آتے تھے پھر بامی مشابرت سے تیع پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں چنانچہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر حضرت مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنا مذاہ بیان دیا تو حضرت مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ کاسا جیل میں ڈال دو اس طرح جیل کناروں تک بھر گئے اور اوم میں بھی پانی آ گئے اس کرامت کی وجہ سے بتیس ہزار ہندو فوراں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہتے ہیں کہ برے صغیر میں حضرت مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ سے نوے لاکھ کے قریب ہندو ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کو قبول کیا امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلومات آپ کو سنفرمائے گے جو نئے گورزیان سے گزارش کروں گا آپ کی چینل کو سنکرائب ضرور کریں